اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں امیر ہوسٹ خاور گمن میرے ساتھ چودی غلامسین صاحب لاہور حیدر نکوی کراچی سے شاملے گفتگو ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے اندر کس کا بیانیاں چلے گا کس کی حکمرانی چلے گی جب تک بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہیں ان کی مطرمہ بشرا بیگم صاحبہ کی بات چلے گی یا پھر ان کی بہنوں کی کافی انٹرسنگ سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے تفصیل سے بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں چھبیسویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے ستائیسویں آئینی ترمیم کیا ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے اوپر اب کیا بیانات آ رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران کی طرف سے یہ بھی پروگرام کا حصہ ہے لیکن ناظرین گزشتہ دن رات کل شام کو محترم جو ہے مولارا فضل رحمان صاحب آپ کو پتا ہے کہ پچھلے جو ہے چند مہینوں سے جب سے یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کا قضیہ شروع ہوا تھا وہ مرکز نگاہ مرکز سیاست بنے ہوئے ہیں اسلامباد کے اندر جی سکس سیکٹر میں جہاں پہ ان کی رہائش موجود ہے وہاں پہ صبح دوپیر شام ہم نے دیکھا کہ کبھی صدر پاکستان محترم آصف علید درداری صاحب آ رہے ہیں تھوڑے ہی وقفے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بوٹو درداری صاحب کا چکر لگ رہے ہیں وقفہ کم پڑا محترم شباز شریف صاحب پرائیم سر پاکستان اور پاکستان طریقہ انصاف والے تو دن میں چار چار چکر وہاں پہ لگا رہے تھے چھبیسویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا چھبیسویں آئینی ترمیم ہو گئی لیکن کل جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کے اندر کیا چیزیں پنہا ہیں وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کس کو سنانا چاہ رہے ہیں حکومت وقت کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں محترم آصف علید درداری صاحب کو پاکستان یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو کہ ہم نے یہ کام کر تو دیا ہے لیکن بحالت مجبوری کیا ہے اب آہستہ آہستہ کچھ جو راز ہیں اس سے وہ پردہ اٹھا رہے ہیں انہی کی بیانی جو ہے زبانی ایک جو راز سے انہوں پردہ اٹھایا ہے اس کے اوپر گفتو کرنی ہے ہم نے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کیا چھپن کلازز ہیں جو اوریجنل ڈراف کے اندر موجود ہیں سے ہم اس کو بائیس کلازز پہ لے آئے اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید دیئے تھے اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید دیئے تھے ہمارے آرکھ ووٹ ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ ووٹ ناظرین تین چار بہت ہی اہم چیزیں انہوں نے اپنے اس بیان کے اندر سامنے رکھی ہیں آن دا ریکڈ رکھی ہیں کہ جی گیارہ لوگ ان کے پاس موجود تھے حکومت کے پاس موجود تھے جو ان کے پاس محفوظ جگہ کے اوپر موجود تھے میرے صرف آٹھ ووٹ تھے اگر میں آٹھ ووٹ دینے سے انکاری ہو جاتا تو ان کے پاس تو گیارہ لوگ موجود تھے لہٰذا میں نے اپنی سیاست کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو ایک متنازہ ترین کلازز تھے جو کہ شامل ہونے جا رہے تھے چھویسویں آئینے ترمیم میں اس کو میں نے نکالا اور اگر میں ووٹ نہ کرتا تو پھر وہی ساری کے ساری جو ہے پرانی ترمین پہلا ڈرافٹ جو سامنے آیا تھا وہی پاس ہو جاتی تو جب ان سے یہ سوال کیا بار بار کہ آپ نے ووٹ کیوں دیا تو انہوں نے پھر اس کے اوپر یہ جو ساری تشریح رکھی اسی طرح کا بیان ناظرین آہ جو ہے آٹھ اکتوبر کو آہ سوری اکیس اکتوبر کو آہ جو ہے جنرل سیکرٹی پاکستان طریقہ انصاف سلمان اکرم رایہ صاحب نے بھی ایک ٹیلیوین جو ہے انٹریو کے دوران بتایا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی تھی تو مولانا صاحب نے اپنی جو کچھ مجبوریوں کا حوالہ ہمیں دیا تھا جس کی ویسے پھر ہم چپ ہو گئے مولانا نے ایک جگہ جا کے کہا کہ دیکھیں پھر اس سے آگے تو وہ خود اپنی مرضی سے کریں گے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا تب ہم نے کہا کہ یہاں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے جنابِ اللہ نقی صاحب یہ جو مولانا صاحب نے یہ بات کر دی ہے اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان انہوں نے کھڑا کر دی ہے خاص طور پر جو ان کے سابقا اتحادی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر سب سے سب سے زیادہ جو ہے اس کا باہر بو جاتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آپ کو سموا بھی دیتے ہیں کہ محترم بلاول بٹو زرداری صاحب نے فرمایا تھا جو ہے مولانا صاحب ان یا مولانا صاحب اوٹ ہم اپنی بروٹ مجوریٹی کے ساتھ سارا کچھ کر سکتے ہیں کہ the government didn't have the majority is not factually correct they have had the majority now they have the option to either create the majority through a political consensus of political parties with or without PTI but with مولانا or to create two-thirds of majority through members who decide that it is worth the cost of having to face a buy election اتنے سارے کمپرمائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرہ میمبرز کے ساتھ مل کے پروٹ اکثریت پہ قانون سازی آئین سازی کرنا پڑوں گا انہوں نے ایکسپلین بھی گیا کہ ان کے پاس جو ایکسٹریت موجود ہے اخبار کے اندر وہ بیان بھی ان کا مشورہ زمانہ نگوی صاحب چھپا تھا کہ یہ جو تیسرا option ہے نا ضمیر جگانے کا اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مولانا صاحب کی اس بیان کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے تو مولانا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کم از کم میری سمجھ میں نہیں آیا میں چوجی صاحب آپ کے پاس لاہور میں بھی جاؤں گا وہ کیا کس طرح سمجھیں گے آپ کی سمجھ میں کیا آیا کہ گیارہ لوگ ان کے پاس موجود تھے انہوں نے خریدا ہوا تھا اگر میں آٹھ ووٹ نہ دیتا تو گیارہ ووٹ استعمال کر کے کام تو انہوں نے چلا لینا تھا نگوی صاحب دیکھیں مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات تو حکومتی حلقے بھی کرتے رہے ہیں اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے وہ تو کہتے رہے ہیں ہمارے پاس نمبر پورے ہیں مسلسل کہتے رہے ہیں نمبر پورے ہیں اور بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی نمبر پورے ہیں ویڈ اور ویڈاوڈ مولانا نمبر پورے ہیں تو یہ مولانا صاحب نے تو کوئی ایسی آنونی بات نہیں کی انہوں نے تو جو ایکالیڈی اوبلیبل انفارمیشن تھی اس کو انڈورس کر دیا لیکن اس میں ہمیں بس فارڈی کے ذرا کردار کا جائزہ لینا ہے کہ آخر کیوں بلاول بھٹو صاحب اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آئے اس آمنمنٹ کی دیکھیں یہ آئین انیس سو تیہتر کا جو بلاول بھٹو صاحب کے نانا زلفقار علی بھٹو دے کر گئے اور پھر جب دوہزار آٹھ میں بھی اس فارڈی حکومت میں آئی تو اس نے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے اس آئین میں جو جو تبدیلیاں کی گئی تھی ان کو دوبارہ سے بھال کرانے کی کوشش کی این ایسی تھی اور اس کے علاوہ ایک مزید اختیارات ہے صدارتی اختیارات پارلیمنٹ کو صحب دیا گئے تھے اب جب دوبارہ پیپس فارڈی حکومت کا حصہ نے یہ کانسٹوٹیشن دیا تھا یہ ان کی مدر جو چارڈر آف ڈیموکریسی پہ جس طرح سے وہ کام کر رہی تھی تو اس کو بھال کرانے کی کوشش کی ہے تو اس میں پیپس پارڈی کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کردار ادا کیا گیا ہے جی بلکل آپ کی بات سمجھ میں آگی لیکن آپ ایک بات بول رہے ہیں نقوی صاحب کہ اس کانو اس آئین کو بنانے میں مولانا صاحب کے والد صاحب کا بھی اتنا ہی حصہ ہے ظاہر ہے اس وقت وہ تو مولانا میں اسی طرف آ رہا ہوں اب مولانا صاحب چوئی صاحب وہ ایک بڑے بھاری دل کے ساتھ دکھی دل کے ساتھ یہ ساری بات کر رہے ہیں ناظرین میں دوبارہ سے مولانا صاحب کا جو جو ہے کل انہوں نے ایک پرس میں دوران یہ بیان دیا وہ سنوانا چاہوں گا ان کی باڈی لنگویج دیکھیں آہ کیا یہ وہ خوشی سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ سارا کچھ کیا یا بحالت مجبوری سنے چھپن کلازز ہیں جو اوریجنل ڈرافٹ کے اندر موجود ہیں سے ہم اس کو بائیس کلازز پہ لے آئے اس کے بارے اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید دیئے تھے اور یہ فیکٹ لے کی خرید دیئے تھے ہمارے آٹھ ووٹوں کے ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ کافی محفوظ کر دیا تھا اگر ہم ووٹ نہ ہم سے اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گند ڈرافٹ آتا وہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ یہ کریڈٹ ہے مولانا فضل برمان صاحب لے رہے ہیں کہ وہ جو اوریجنل ڈرافٹ تھا وہ بڑا گندہ ڈرافٹ تھا آپ کو یاد ہوگا دوگا کہ اس رات محترم بلاول بوٹس گداری صاحب بھی جو موجود تھے تیرہ چودہ سپٹمبر کی درمیانی شہب جب ایک کوشش ہوئی تھی جس کو مولانا صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ روکا تھا لیکن اس سارے جو ہے عرصے کے دوران چوئی صاحب حکومتی لوگ اپنے ایک پلان بی کا ذکر کرتے رہے جس کے اوپر سے میرے خیال میں مولانا صاحب نے پردہ اٹھایا وہ کیا فرماتے رہے حکومتی لوگ یہ بھی سنیے مولانا صاحب نے جو ایک ممکنہ یا کمنگ ایمینڈمنٹس ہیں کونسٹیٹوشنل اگر اس میں انہوں نے اکثر انکار کیا تو پھر پلان بی کی کیوں پر عمل ہوگا انشاءاللہ وہ مولانا صاحب کی ووٹ کا محتاج نہیں ہے دی مدہا پھر حکومت کا پلان بی بھی ہے کیا یہ ممکن ہے مولانا کے بغیر نمبر پورا کرنا میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو مولانا صاحب کو چوئی صاحب خبر تو تھی کہ بندے ان نہ دے پورے میں لیکن انہوں نے بڑے میرے حال میں اگر دیکھا جائے تو اچھی سیاست کی مولانا صاحب نے کیا کہیں گی چوئی صاحب اچھی کی یا بری کی یعنی یہ کوئی مستحصن اکتام ہے کہ دوسری پارٹیوں کی لائلٹیز خرید کے ان کو لوٹے بنا کے ان کو پیسے دے کے یا ان کو ڈرادم کہا کے ان کو یعنی ووٹ دینے کے لیے آپ کریں اور وہ عوام کا دھیلے کا فائدہ نہیں یہ ترمیم میں یعنی there's hardly anything ماں سوائے کہ ججوں کو یعنی ایک ان کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے اور مجھے آپ بتا دے کوئی ایک کلاس جو انہوں نے پاس کی ہے how does it improve ڈی لائف آف ڈی کاؤون مین کماشا لگایا ہوئے آپ نے دو دن پہلے سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں بتایا گیا کہ 60 زار پینڈنگ کیسز ہیں تو ہم کمپیوٹرائز کر کے چیزیں آگے چلائیں گے لیکن back to your original جو آپ نے بھی سوال اٹھایا چوہ صاحب اب مولانا صاحب کس کو الزام کس کے سر پر رکھ رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بندگوں کی خرید و فروض جا آپ ظاہر مبینہ طور پر وہ الزام لگا رہے ہیں یہ جو ہے تاہیات قائد ہمارے جو ہے نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب جو پریزیڈر سوری پرائم میریسٹر ہیں یہاں پاکسن پیپلز پارٹی جو نقوی صاحب یہ کا کہنا ہے کہ جو ہے لیڈ کردار ان کا ہے تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بندے خرید لیے چوہ صاحب نہیں بندے کس نے خرید دے ہیں انہوں نے جو بیٹھے ہوئے ہیں تبلیوں میں جو حکمران پارٹی کا حصہ ہے کس نے خریدنے کے غور جو پیسے دے رہے تھے ہاں وہ لاہور والے دے رہے تھے یا کراچی والے یا اسلامبال والے مجھے کیا پتا میں تو نہ ان کا وہ بیچ میں کوئی سعودہ قرار رہا تھا نہ میں اس قسم کے کام کے اندر پارٹی بنتا ہوں میں کہ حسد ہے کہ آپ کے بات بھی خبروجی جو صاحب ہاں کیا سیریسٹ بات ہے کنیل گرہ یعنی سیریسٹ بات یہ ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے اور عدلیہ کی ازادی پر شاب خون مارا گیا ہے اور پاکستان کو خامخار ڈیریل اور عدم استحقام کا شکار کیا گیا اندی نیم آب امپروونگ ڈی لائیف لائیف زب کی پیپلا پاکستان یعنی جو اس یعنی ساری امینڈمنٹ میں ماں سوائے ایک دو جو بندے تھے جو ان کو پسند نہیں تھے وہ نہیں بننے دیا تو نگری صاحب اب یہ سوال اٹھ رہے نا آپ نے اتنا میرے خیال میں زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی وہ مولانا صاحب برائے راس الزام لگا رہے ہیں حکومتے وقت کے اوپر کہ انہوں نے بندے خریدے یہ صرف خریدو فوقت والی پروڈیس صاحب اگر ہم اتنی کی بات دوبارہ سے سنا رہا سکے مولانا صاحب کی وہ کہہ رہے کہ انہوں نے بندے خریدے ہوئے کہہ رہے کہ انہوں نے اب بندے گیارہ خرید کے اپنی کسی محفوظ مقام کے اوپر رکھا رکھا ہوا تھا ناظرین سنیئے گا پناہ کا لفظوں نے استعمال کیا تو یہ جو انہوں نے اندر سے مبران خرید دیئے تھے اور یہ فیکٹ لیکی خرید دیئے تھے ہمارے آٹھ ووٹ ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ میں محفوظ کر دیا تھا اگر ہم ووٹ نہ کرتے اچھا نگو صاحب آپ کو بتا ہے کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے اسی نکتے کے اوپر جو ہے وہ چیلنج ہوئی ہوئی ہے کہ جی کیا لوگوں سے ووٹ انڈر جو ہے قوارجن لیا گیا ہے زور زبردستی لیا گیا ہے اگر لوگوں نے اپنے جو ہے ضمیر کی آواز کے علاوہ بھی کسی کی آواز پر ووٹ دیا ہے تو اس بنیاد کے اوپر اس آئینی ترمیم کو کل ادم قرار دیا جائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مولانا کا اطراف ہے بیان ہے یہ جو ہے کسی ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کو ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا یا ہو سکے گا دیکھیں اگر سپریم کورٹ یہ آپ نے آخر میں بات کر دی تو میں یہی سے جواب دینا شروع کرتا ہوں دیکھیں قانون کبھی بھی آدھا سچ تھوڑی مانتا ہے قانون پورا سچ مانتا ہے اور پورا سچ یہ ہوگا کہ مولانا صاحب پھر ان گیارہ بندوں کے نام بھی بتا دیں کہ یہ یہ لوگ تھے اتنے اتنے میں خریدے گئے صرف یہ بات کرنا ہے کہ گیارہ لوگ خرید لیے گئے اور ایک مبہم سی بات کر دینا تو آپ سپریم کوٹ میں چیز بنیاد پر اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ مولانا صاحب نے کہا گیارہ بندے پک گئے تھے تو اس طرح اس کے اوپر فیصلہ دے دیں کہ یہ جی بڑا غلط ہوا ہے ایسا نہیں ہو سکتا پھر یہ ہوگا کہ جو بھی وکیل سامنے کھڑا ہوگا بولے گا جی مسٹر ایکس مکسر وای مسٹر زیک ان کو یہ پیسے دیئے گئے اس طرح یہ ٹرانزیکشن ہوئی یہ ثبوت ہیں اب آپ اس ترمیم کو کال عدم قرار دے دیں تو پھر تو فیصلہ آ سکتا ہے چلیں سمجھ آ سکتی ہے لیکن موم بات کرنا گیارہ بھی کہ سکتے تھے مولانا صاحب چالیس بھی کہ سکتے تھے مولانا صاحب پچاس بھی کہ سکتے تھے چار بھی کہ سکتے تھے لیکن مولانا صاحب اگر اپنی اس بات کو واقعی پوری طاقت کے ساتھ ایک ثبوت کے طور پر دینا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب بات کو چاہیئے ان گیارہ بندوں کے نام بھی بتائیں چاہے وہ ان کی جماعت کے ہوں چاہے دوسری کسی جماعت کے ہوں ایک بات دوسری بات کی یہ بات ابھی ایس این ائر نا کہ آپ نے گیارہ بندے خرید لیے لوگ یہ لوگ بھی کہتے رہے ہمارے پاس بندے پورے ہو سکتا ہے وہ ایک سائکلوجیکل ایک وہ بات کرنا چاہتے ہو دوسرے لوگوں کے لیے کہتے ہو بندے ہمارے پاس پورے ہو گئے ہیں اگر تم نے ووٹ نہیں دیا تو تم اپنا نقصان کرو گئے ہمارا نقصان نہیں کرو گئے ایک یہ سیاست میں اس طرح کے سائکلوجیکل یوں نو گمک کی جاتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب یہ قانونی طور پر تو کوئی بہت ہی جاندار بات ہے ہاں آپ پولٹیکل ڈیبیٹس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹاک شوز کی ڈیبیٹ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اطلافی طور پر نگوی صاحب بلکل آپ کی بات صوفی سے درست ہے کہ اس طرح کے الزام کسی پریس کانفرنس کے اندر میں اور یا کسی تقریر کے اندر کرنا بڑا آسان ہوتا لیکن کوڈ آف لوگ کے اندر ثابت کرنا نگوی صاحب بلکل سکتے ہیں اچھا صاحب بات دیکھیں صوفی سے درست ہے اگر مولانا صاحب کے پاس یہ انفرمیشن تھی یہ اطلاع تھی کہ بندوں ان کے پاس پورے ہیں انہوں نے گیارہ بندوں خریدے ہوئے ہیں تو مولانا صاحب یہ جو اب کریڈٹ لے رہے ہیں کہ نہیں مجھے پتا تھا اب چونکہ میں نے انہوں نے کام کر لینا تھا میں نے کوشش کر کے متنازہ جو ایک گندی ترمیم تھی اس کو میں نے صاحب ترمیم کے طور پر اس کو سامنے لے کر آ گیا تو بڑی کنفیئن تو انہوں نے کافی کر دیا ہے اب اس حوالے سے ان کو اگر عدالت میں بھلایا جاتا ہے تو ان کو ثابت تو کرنا پڑے گا کہ آپ نے نمبر نام لیا ہے گیارہ بندوں کا تو گیارہ بندوں کا آپ کو ثابت تو کرنا پڑے گا بھائی اے بی سی ڈی ای ایف جی ظاہر ہے وہ پانچ لوگ جنہوں نے ووٹ دے دیا وہ تو ہیں ہمارے سامنے ہیں باقی چھے تو اور بھی آپ کو ثابت کرنا پڑیں گے نا کیونکہ آپ کی پی ٹی ای والا تو سنائے باقی جو لوگ ہیں وہ اپنی ایسپلینیشن دے کے وہ واپس آ رہے ہیں چوئے صاحب وہ واپس آئیں یا جائیں لیکن یہ یعنی جب خرید و فروخت آ گئی تو یہ ہی تو ہمارے جو بہت عظیم چیف جیستر ابھی ریٹائر ہوئے ہیں پھرتے ہیں امیر خوار کوئی پوچھتا نہیں ہے انہوں نے تو ان کو لائسنس دیا تھا کہ جائیں لوٹے بنائیں اور ان کو پیسے دے اور اپنے بورٹ کری دیں سکسی تھری اے میں جو ترمیم تھی آ یا اس کا جو تھا آ ریویو میں جو انڈو کیا ہے تو اس کا نیٹ ریل تو یہی ہے جو ہوا ہے اچھا ناظرین ہفتہ پہلے چوبیس اکتوبر کو آ اسلم غوری صاحب ہیں آ جو ترجمان ہیں جمعیت علمائل کے انہوں نے ایک اور جو ہے انکشاف کیا کہ یہ ساڑھنا وعدہ کچھ اور ہویا اسی کہ چیف جسس تو سینئر جاجی بنیں گے لیکن اس کے وہ بھی وعدہ جو ہے خلافی کی گئی وہ جو پرامس کیا گیا تھا اس کو توڑ توڑ دیا گیا کیا فرمایا سنیئے اچھا آپ کے تو جسس منصور تھے نا چائے صاحب کی جماعت کے طور پر ہم نے تو شروع میں انہی کا رکھا تھا اور ہمارے ذیبت بھی تو بیرال ہم نے یہ کہا تک نہ ٹھیڑا جائے منصور صاحب کو رکھا جائے تقریبا صاحب اگری تھے اس پر اچھا صاحب نے اگری کیا تھا آتا انڈا کہاتا ٹھیک ہے لیکن یہ کمیٹی میں گئے ہیں جب دیکھے ایک آئینی چیز بن گئی ہے کمیٹی میں چلے گئے پھر کمیٹی میں پھر کمیٹی نے فیصل اچھے اب ایسے نگوی صاحب اس سوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ یہ کیا یہ وعدہ ہوا تھا پھر وعدہ خلافی کی کمیٹی کی صدا کی اوپر یا پھر بس ایسے یہ بس باتیں ہی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اصل میں منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس کیوں نہیں بن سکے اس کا ذمہ دار کون ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئینی کورٹ نہیں بننے دی اگر آئینی کورٹ بن رہی ہوتی تو منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوتے اور آئینی کورٹ کا سربراہ کوئی اور ہوتا جب آئینی کورٹ نہیں بنی اور ایک ہی چیف جسٹس بننا تو پھر حکومت نے اپنا راستہ دیا پھر تیسرا کہتا ہے نہیں آ رہی ہے پھر چوتھا کہتا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں ایسے خام خامے تو یہ ایک confusion ہے کیا یہ فیلر ہے یہ وہ پھینک رہے ہیں مارکیٹ کے اندر کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ کوئی 26 میں آئینی ترمیم نہیں آ رہی not less than the law minister تارس صاحب نے یہ کہا کوئی نہیں آ رہی اس کے بعد آ گئی اب یہ لگ رہا ہے کہ محول بنایا جا رہا ہے اور محول جب بن جائے گا تو 27 میں آئینی ترمیم بھی آ جائے گی بات کریں گے تفصیل سے آفٹر دو بریک ناظرین آدھے وزراء موجودہ حکومت کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ترمیم آ رہی ہے اور اس حوالے سے ان کے حالیہ دنوں کے اندر دیئے گئے بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں امکانات ہیں کہ اور بھی ترمیم آئے گی یہ ترمیم کا جو original package تھا اس کو curtail کیا گیا تاکہ maximum جو ہے اس کے لیے support جو ہے وہ muster کی جا سکے ظاہری بات ہے 26 میں آئینی ترمیم میں اگر کوئی سکم رہ گئے ہیں there is always room for improvement اسی لیے 27 میں آئینی ترمیم آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جو پی ایم ایل این اور پیپرز پارٹی کی leadership ہے انہوں نے اس دوران جب 26 بھی ترمیم کے اوپر کام ہو رہا تھا مختلف نویت کے مطالبات جو آئے مختلف پارٹیز کی طرف سے انہوں نے ضرور یہ کہا کہ ان کو ہم next amendment میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے ویسے یہ ہماری position ضرور ہے کہ جتنی ترمیم کی بھی ضرورت پڑے گی اتنی لائیں گے جب تک معاملہ settle نہیں ہوگا 27 آئینی ترمیم جی بہت جلد آ رہی ہے 27 آئینی ترمیم وقت کی ضرورت کے مطابق جو ہے government اس کو announce کرے گی اب جو ہے ناظرین حکومت کے ان وزراء کے بینات کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں جو فرما رہے ہیں کہ انہیں نہیں ایسی بات ہو رہی ہے بلکل کوئی ہمارا کوئی ارادہ ہی کو نہیں ہے کسی ترمیم کو لانے گا نہ تو حکومت کے کسی اجلاس میں اور نہ ہی کوئی ہماری جو لیگل کمیٹیز ہیں اس کے اندر کہیں 27 آئینی ترمیم کا ذکر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر قانون بہتر بات کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی تجویز نہیں ہے جو کابینہ کے سامنے زیر غور لائی گئی ہو ناظرین یہی لاو منسٹر صاحب ہیں جب ان سے پوچھا گیا تھا کوئی 26 آئینی ترمیم آ رہی ہے یہ 26 آئینی ترمیم سے پہلے کا واقعہ ہے اس وقت بھی انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ کوئی ایسی ترمیم نہیں آ رہی ہے ایسے آپ خام خام میں بات کر رہے ہیں سنیں سینٹر کامران مرتضی جی جو آئی ایف کے جو تھواؤٹ اس سارے پروسس کے اندر انگیج رہے اپنی پارٹی کی طرف سے حکومت کے ساتھ وہ اب کیا جو ایسیس کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا اپنا تفسرہ دے رہے ہیں کہ حکومت یہ جو شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے فیلر کے طور پر کیوں چھوڑا ہے دیکھیں فیلر چھوڑتے ہیں وارٹر ٹیسٹنگ ہے یہ وارٹر ٹیسٹنگ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا یہ ظاہر جو اینا وہ چیزیں جو ان کا جو وہ 56 کلازز کا جو باقی ریمیننگ کی جنڈا رہ گیا ہے شاید اس کو جو اینا وہ پورا کرنا چاہ رہے ہو یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس 26th amendment میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کا جواب جو نہیں مرلا کچھ ایسے مسائل آئیں گے جہاں پر بندگلی میں پہنچ جائیں گے شاید اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو ناظرین وہ بات کر رہے ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیلر چھوڑ رہے ہیں وارٹر ٹیسٹنگ ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بندگلی کا ذکر کیا ہے میں چاہوں گا دوبارہ وہ جو بندگلی والا ان کا جو بیان ہے وہ آپ کو سماؤں 26th amendment میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کا جواب جو نہیں مرلا کچھ ایسے مسائل آئیں گے جہاں پر بندگلی میں پہنچ جائیں گے ناظرین وہ جو سب سے بڑی بندگلی ہے نا یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا جو سب سے زیادہ فوکس تھا وہ تھا ججز کی تیناتی appointment کے حوالے سے آپ نے پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تیناتی کر لی سینئر جو ہے ٹاپ تھری جو ججز ہیں ان میں سے ایک کو چیپ جسٹ نامزد کر دیا وہ معاملہ تیہ ہو گیا اب اگلا معاملہ ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا بننا اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کانسٹیوشنل بینچز کا بننا اور پھر باقی ججز کی appointment کے حوالے سے اب جوڈیشل کمیشن کے جو میمبران کی تعداد رکھی گئی ہے وہ ہے تیرا غور سے سنیے گا کہ یہ بند گلی کیا ہے نگی صاحب آپ بھی سنیے گا اب تیرا جو رکنی کمیشن ہے جوڈیشل کمیشن اس میں پانچ جو ہیں وہ ججز ہوں گے چیپ جسٹ صاحب اس کے بعد تھری سینئر ججز چار ہو گئے اور ایک جو سینئر میمبر آف دا کانسٹیوشن بینچ یہ بات سنیے گا جو سینئر میمبر آف دا کانسٹیوشن بینچ جو ہے آئینی بینچ ہے وہ اس کا حصہ ہوگا یہ ہو جائیں گے پانچ لوگ اس کے بعد جو ہیں دو لوگ جو ہیں وہ آپوزیشن کی ہوں گیا ایک بار کانسٹیوشن کا میمبر ہوگا اور پانچ ہی لوگ ہوں گے جو ہے حکومت کی طرف سے اب یہ جو سینئر میمبر آف دا کانسٹیوشنل بینچ ہے آئینی بینچ ہے اب آئینی بینچ کو بنانا ہے وہ پہلے بنے گا آئینی بینچ تو پھر اس کا ایک سینئر میمبر چنا جائے گا اب وہ آئینی بینچ کون بنائے گا وہ بارہ میمبر بینچ بنائے گا اس حوالے سے اس چھبیسوی آئینی ترمیم کے اندر میں کوئی تشریح نہیں ہے ناظرین دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں جوڈیشنل کمیشن کی تعداد بتائی گئی ہے تیرہ اس میں ایک میمبر ہوگا سینئر میمبر آف دا آئینی بینچ جو کیا بھی بننا ہے اس آئینی بینچ کو بنانا ہے اسی جوڈیشنل کمیشن نے تو بات وہی آجاتی ہے نگوی صاحب پہلے انڈا یا پہلے مرگی اب وہ کون بنائے گا کیسے ہوگا یہ بہت بڑا اقلاع ہے بہت بڑی مسنگ ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے وقلا یہ کہہ رہے ہیں نگوی صاحب کہ ایک ون لائنر ایکسپلینیشن ہونی چاہیے تھی کہ پہلی میٹنگ جو اس جوڈیشنل کمیشن کی ہوگی وہ ویڈاوٹ دیٹ سینئر میمبر آف دا جوڈیشنل کمیشن ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ووڈ کرے گا جب اس کی تیناتی ہو جائے گی نگوی صاحب آئی نہیں بہن اچھا دیکھیں آپ اگر اب میمبر کی تائناتی کہ حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ جو سینئر میمبر ہوگا وہ یہ بارہ لوگ منتخب کریں گے تو اس کا تو فیصلہ جب ٹائم آئے گا آ جائے گا لیکن جو زیادہ ضروری چیز ہے نا خبر بھائی جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں یا چوزی صاحب بھی بات کر رہے ہیں یا ہمارے جیسے کافی لوگ یہ بات کر رہے ہوں گے پھر دیکھیں آپ یہ سارا سلسلہ ترمیموں کا پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر عدالتوں میں سڑکوں پہ یہ سب تو آپ کری رہے ہیں لڑ بھی رہے جگڑ بھی رہے ہیں فیصلے بھی کر رہے ہیں آپ کوئی ایسی چیز بھی تو کریں جسے عوام کو فائدہ ہو ان ساری چیزوں میں عوام کے لیے کیا ہے یہ بھی آپ ٹیلیویجن اسٹرین سے آ کے بتا دیں کہ یہی چیزیں ہم کر رہے ہیں اس میں عوام کے لیے یہ ہے عوام جس جگہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہانی تو وہاں سے شروع ہوئی تھی عدالتوں یہ جو ترمیم کی بات ہوئی تھی یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جی عدالتوں پہ بڑن دوت ہے بہت سارے کیسز پینڈنگ میں ہیں اور جو کیسز پینڈنگ میں ہیں اس کی ویسے ججوں کو وقت نہیں ملتا اس لیے ہم آئینی کورٹ الگ بنا رہے ہیں اور یہ جو کیسز کی جو عدالت ہے وہ الگ ہوگی لیکن اس میں تو کئی سے آواز نہیں آ رہی تو ان کیسز کیلئے کیا کیا گیا کس طرح کی کوئی سٹیٹیجی بنائی گئی کوئی پلاننگ دی گئی کوئی اس طرح کی آپ نے بائی فرکیشن کی کچھ آپ نے اس طرح کیا کورٹوں کو عدالتوں کو کوئی اس طرح کی سیکشنز نہیں کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی تو آپ جب تک ان تمام کیسز جو عوام کی کیسز ہیں جس پہ عوام سالوں سے برسوں سے رول رہی ہے اس کے اوپر کوئی بڑا فیصلہ کر کر پاکستانی قوم کو نہیں بتاتے آپ کی ترمیموں کے سارے سیسلے یا جو اس کے خلاف ہیں یا جو اس کے حق میں ہیں اس نے ایک مزاق ہی لگے گا اچھا ایک تو نقیل صاحب آپ نے دو تین ایشیوز ہائی لیڈ کیا ہے جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے دو دن پہلے جیسس یایا افتحاد انہوں نے اس کو ہیڈ کیا جیسس منصور جو سینئر جیج ہیں ان کا ایک فارمولہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا اس کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے تیہ کیا گیا ہے کہ کس طرح کیسس کو جلدی سنا جائے گا ہائی کورٹس اور سیشن کورٹس کی بھی بات جائے گا اب یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کامران مرتضی صاحب بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں چوئی صاحب کہ اگر آپ اتنے سنسیر ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سستہ انصاف ملے تو ہائی کورٹس کے اندر ججز کی تعداد بڑھائیں یا اس سے نیچے بڑھائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر پانچ ججز لانے ہیں سپریم کورٹ کے اندر تو جو معاملات ہیں وہ ہیں ہی ہیں سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں جو تعداد آلیڈی ہے ہائی کورٹس میں وہ تو آدھی آدھی تقریباً جو نا وہ ہائی کورٹس خالی ہیں سپیشلی لاہور ہائی کورٹ جہاں سب سے زیادہ رش ہے روشتان میں بھی سیٹیں کچھ خالی ہیں سیند میں کافی ساری خالی ہیں خیبر پکتنخواہ میں یہی صورتحال ہے جن ہائی کورٹس میں رشت زیادہ ہے اور تعداد پوری کر لیں اس کے بعد جو ہے اگر فرض کریے کہ اس کے بعد بھی کوئی پرابلم رہتا ہے تو ہم تعاون کریں شاید مگر اس طرح سے نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے لوگ لانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت جو ہے ججز کی تعداد بڑھا لیتے ہیں یا کسی چلیں اس وقت ہم گورنمنٹ میں ہیں کمیشن میں ہماری مجارٹی ہوگی تو اس وقت جو مرضی کر لیں تو یہ کوئی اچھا سائن اچھا مسج نہیں جائے گا اس بات چونکہ غلام صاحب خبر یہی ہے شہر اقتدار میں کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کے بغیر چھبیسویں آئینی ترمیم کا کچھ نہیں بننا اب کیا حکومت کر پائے گیا خبر کیا آپ کے پاس کیا خبر ہے میرے پاس جو بھی خبریں ہیں اس کے برعکس ہی ہیں میں یہ کام جو ہے چلتا دیکھ نہیں رہا یہ مہتر آف دیز اور ویکس تو اینیوے آپ جو کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے بھئی ان سے پوچھیں کہ آپ نے جو چھبیسویں ترمیم پچھلے تین مہینے قوم کو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سکنے پائی رکھی ہے رات بارہ بجے میٹنگ ہو رہی ہے اب تین بجے ہو رہی ہے اب چار بجے ہو رہی ہے اب وہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر آگئی ہے وہ ادھر چلی گئے بھئی کیا تم کرنا کیا چاہتے تھے یہی تھے کہ پہلے آپ قاضی کو بنانا چاہتے تھے وہ آپ کا ناکام ہو گیا پھر آپ نے کہا اچھا اب یہ دو جج جو ہے نا یہ نہیں بننے چاہیے وہ اب اگر یہ کامیابی ہے یہ چھبیس ترمیم جو ہے نا اس کا صرف ایک انہوں نے حاصل کیا ہے کہ یعنی ایک ظلم اور دوسرا کہ ادھریا کی تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں آپ نے مطیعتی میں لے لیا جیسے میں نے پہلے بھی ایک دن کہا ہے کہ جیسے اور میک میں ہیں جس طرح ان کا بیڑاگر کوئی ہوگا ہے اس کا بھی کر دو چلیں ناظرین کوئی چیز جی 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 اچھا سب کرنے کرنے بات پوری کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی ستائیس بھی کریں اٹھائیس بھی کریں وہ الہذا بات ہے کیا ہونے والا کل پھر وہ ڈسکس کریں گے لیکن گروپنگ ان دی ڈارک گروپنگ ان دی ڈارک بلکل صحیح بلکل صحیح ناظرین چوئی صاحب نے بتا دیا بریکی در جاتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ہمارے نئی مشرف بٹ صاحب نے ایک سٹوری آج بریک کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کیا اطلافات چل رہے ہیں چوئی صاحب کے پاس بھی کوئی انسائی سٹوری ہے بات کریں گے افتہ بریک ویلکم بیک سپیشل انویسٹیکیشن سیل کے ہیڈ ہیں نئی مشرف بٹ صاحب ہمارے ایئر وائی کے انہوں نے دن کو ایک سٹوری بریک کی اور وہ سٹوری یہ ہے کہ پارٹی کے کافی سینئر لیڈران پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے شغایت کی ہے بانی پی ٹی آئی سے کیونکہ باتیں کھل گئی ہیں کہ علیمہ صاحبہ جو ان کی بہن ہیں وہ پارٹی کے اندر جو ہے اپنا بیانیاں بناتی ہیں پارٹی کی بات نہیں سنتی اپنی مرضی کی بات کر جاتی ہیں پریس کونفرنسز کر جاتی ہیں انسنسر جس کی ویسے پارٹی کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے تو بانی پی ٹی آئی صاحب کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ آپ یو جس ایگنور ہر زہرہ ان کا بائی جیل میں ہے تو شاید وہ بعض اوقات فرتع جذبات میں آکے کچھ بیانات دے دیتی ہیں اب بچودی غلام صاحب خبریں جو چل رہی ہیں پہلے کل بھی ہم نے بات کی اس کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو پتہ کلاریفیکیشن بھی آگئی کہ بشرا بی بی جو ہے پارٹی کے سیاسی معاملات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا اب یہ جو خبر ہے علیمہ خان صاحبہ آپ مجھے پتہ ہے خبر ملی ہے ہمارے بھی ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کا ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے تو یہ اس خبر کے در کتنی حقیقت ہے کہ وہ پارٹی کے جو ڈسیئن میکنگ پروسسز ہیں اس کو انفلنس کرتی ہیں کسی سطح کے اوپر چاہی صاحب نہیں وہ ایک ہی ان کا جو میں نے آج تک دیکھا ہے وہ کہتی کہ جو خان صاحب کی منشاہ اور مرضی ہوتی ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی یا ان کے حمایتی کریں یا ان کے وقلا کریں تو وہ خان صاحب کا میسج ان تک پچھا دیتے ہیں اور یہ کافی دفعہ ہوا ہے کہ جو میسج خان صاحب نے دیا اس کے بریکس عمل ہوا یعنی مطلب ہے اور اس وجہ سے کئی کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں اور کئی کئی اپنی مطلب انہوں نے کہا کہ خاور گومن جو ہے ان کو آپ جو ہے نا وہ پورا فری ہینڈ دیں یا اچھی جگہ کھانا کھلا دیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ کھانا نہیں کھلاتے وہ پیچو کھانا ملو یا اچھی جگہ کھانا کھلا دیں وہ کہتے ہیں ان کو بالکل لفٹی نہیں کروانی تو یہ بے شمار دفعہ ہوگا ہے تو اس لیے وہ علیمہ اور ان کی دوسری بہنیں جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا طرف رول نہ پارٹی کے اندر کسی سے ہماری دشمنی ہے نہ دوستی ہے نہ کوئی تعلق ہے لیکن جوئی صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ زیر میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا پارٹی کی جو سیاست اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بہن کے ذریعے بیان کیوں وہ سوری میسیج کیوں بجوائیں پارٹی کے باقی لوگ مل رہے ہیں اب سارے ان کے وقالہ مل رہے ہیں پارٹی کے باقی ماندہ لیڈران مل رہے ہیں یہی تو بات ہے وہ اپنی مطلب آپ کو بتایا ہے نا انہوں کا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ خاور گومنٹ کو دو بلین ڈالر دلواؤ ایک ملین ہی کافی ہے نگوی صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے اس سوالے سے یہ کتنی خبر ہے کتنی حقیقت ہے دو بلین ڈالر کی نہیں یہ ایک ملین ڈالر ہی کافی ہے دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا ہوں بشرا بی بی کے حوالے تھی جو آپ نے بات کی کہ اس پر پریسلیل کی آئی ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں اس بات کا تو خان صاحب جب وزیراعظم نے انہوں نے کئی دفعہ اطراف کیا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہ مجھے تو بی بی سے سب کچھ پتا چلتا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے مجھے تو میری بی بی کہتی آپ وزیراعظم میں یہ خیصلے کیوں نہیں کرتے تو بشرا بی بی کا سیاست سے تو تعلق ہے اور بہت زیادہ تعلق ہے اور بہت زیادہ انفلنس ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کا تو وزیراعظم پاکستان جب عمران خان رہے ہیں انہوں نے خود بھی کئی دفعہ اطراف کیا ہے رہ گئی بات ان کی بہنوں کی جس حوالے سے جو بات کی جاری ہے کہ ان کا بہت زیادہ انفلنس ہے یا وہ بات نہیں مانتی یہ جو آپ کے ڈریکٹرز انسپگیشن نے جو خبر بریک کی ہے اس حوالے سے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مرکز نگاہ کوئی ایک شخصیت بن جائے کیونکہ علیمہ خان صاحبہ پچھلے دنوں مرکز نگاہ بن گئی پارٹی کے اندر جس طرح وہ بچاری اکیلی کھڑی رہی ڈی چوپ پہ کوئی بھی نہیں پہنچا اور بھی کئی جگہ انہوں نے کہا کہ میں اعتزاج اکیلے کرلوں گی اگر لوگ نہیں آتے تو جب وہ مرکز نگاہ بن گئی تو جو مرکز نگاہ بن جاتا ہے تو وہ اس طرح کی پھر بات کرتا ہے یہ انسانی نفسیات ہے اچھا وہ تو ہے لیکن جو اس حب دیکھیں ایک ان کی پلٹیکل کمیٹی ہے پھر ایک کور کمیٹی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق چیزیں جو ہے ڈسکس ہوتی ہیں اور تمام لوگوں کو جو بھی کنسنز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ پیش کرتے ہیں اس سب کے باوجود بھی جو آپ کی یہ جو اسیسمنٹ ہے یا خبر ہے کہ کوئی نہ کوئی کنفریون رہتی ہے ایشیوز کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر اس کی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے ایک تو وجہ بظاہر واضح طور پر ہے کہ بعض اوقات جو ہے کئی ہفتوں اگر ملاقات کی ہو اتنی چار پچہ پانچ وجوہات ہیں کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس نہیں نہیں آپ گنیں گنوائیں گنائے چاہ سب پہلی وجہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے نا یا عوام ہیں حمایتی ہیں ورکر ہیں اور ایک اوپر لیڈر ہے بیچ میں کوئی چین آف کمال نہیں ایک ٹھیک ہو گیا دو ایک تو ان کا اب وہ بندہ چونکہ وہ اندر ہے ہر بندے کی ایکسیسی نہیں ہے جو وکیل چکیل ملتے ہیں یا فیملی والے ملتے ہیں وہ اپنی مرضی کے میسجز جو ہیں وہ گھڑ کے آ کے پیش کر دیتے ہیں اسی سے کنفیجن پھیلتا ہے نمبر دو بہت بڑے پیمانے پر پینیٹریشن ہو چکی ہے اس پارٹی میں کیونکہ ٹارگٹی تین چار سال سے یہ ہیں تو کوئی اس نے خریدا ہوا ہے کوئی اس نے ڈرائے ہوا ہے کوئی اس نے پکڑا ہوا ہے کوئی ادھر بکا ہوا ہے کافی کمپرومائز لوگ ہیں پارٹی کے جو باہر ہیں چلیں چلیں صاحب یہ جو نمبر چار ہے کیونکہ سٹوری ہم کنٹینیو کریں گے آج پروڑی رہے ہیں کہ وقت کم ہو گیا ہے تو چار پانچ چھے میں یاد کرو ہوں گا کل سٹوری کیونکہ ہم کنٹینیو کریں گے کل ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ